موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نمرہ قول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز آصف علی زرداری کو گارڈ آف آنر پیش مسلح فواج کی دستوں نے صدر مملکت کو گارڈ آف آنر پیش کیا تقریب میں بلاول بھٹو آصفہ اور پختاور بھٹو زرداری بھی شریک ہوئے پاکستان کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی بات بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے عارف علوی کا کہنا ہے کہ کوئی غیر آئینی اقدام نہیں کیا مجھ پر آرٹیکل چھے کا مقدمہ چلانا ہے تو ویلکم ملک میں جس کو منڈٹ ملا ہے اس کی قدر کی جائے وزیراعظم اور وزیراعالہ پنجاب غیر آئینی ہیں عمر ایوب کا کہنا ہے کہ دھاندلی سے ہمارے امیدواروں کو ہرایا گیا ملک بھر میں پر امن احتجاج کریں گے پی ڈی ایم ون حکومت مہنگائی کا سلاب لائی تھی اب بھی مہنگائی میں اضافہ ہوگا مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے والے پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف مقدمہ درچ مقدمے میں پی ٹی آئی راہنما حافظ فرہت عباس اور خواتین سمیت 38 کارکنان نامزد لطیف خوصہ نے کہا ہے کہ ساد رفیق نے مجھ سے کہا کہ گرفتاری میں میرا قصور نہیں بلوچستان کے پی میں بارش اور برفباری کا امکان پنجاب بھر میں چودہ مارچ تک توفانی بارشوں کی پیشنگوئی شہر قائد میں متلہ صاف تیز دھوپ کاراج خنکی کی شدت میں کمی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ کوفرش Detergent Strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free, biodegradable packaging organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get startup visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن صدر مملکت آصف علی زرداری کو صدارت کا منصف سنبھالنے پر guard of honor پیش کر دیا گیا نو منتقب صدر کو guard of honor پیش کرنے کی تقریب اہوان صدر میں مناقض کی گئی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں صدر مملکت آصف علی زرداری کو صدارت کا منصف سنبھالنے پر guard of honor پیش کر دیا گیا نو منتقب صدر کو guard of honor پیش کرنے کی تقریب اہوان صدر میں منقض کی گئی آصف زرداری گارڈ of honor کی تقریب کے لیے بگھی میں تشریف لائے خوصل اللہ فاج کے دستوں نے صدر مملکت کو guard of honor پیش کیا تقریب میں بلاول بھٹو، آصفہ اور بختاول بھٹو زرداری بھی شریف ہوئیں اس موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے اہوان صدر کے عملے سے فردن فردن مساحفہ بھی کیا واضح رہے کہ گزشتہ روز آصف علی زرداری نے صدر پاکستان کا حلب اٹھایا تھا اہوان صدر میں ہونے والی تقریب حلب برداری میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائس عیسیٰ نے آصف علی زرداری سے صدر مملکت کے عہدے کا حلب دیا تھا یاد رہے کہ ہفتے کو آصف علی زرداری ملک کے چود میں صدر منتقب ہو گئے تھے حکمران اتحاد کے نامزد صدارتی امیدوار آصف زرداری نے چار سو گیارہ ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی تھی ان کے مدد مقابل سنی اتحاد کانسل کے امیدوار محمود خانہ چکزئی کو ایک سو گیارہ ووٹ ملے تھے آصف علی زرداری واحد سیویلین ہے جو دوسری مرتبہ صدر منتقب ہوئے ہیں انہوں نے چار سو گیارہ الیکٹرل ووٹ حاصل کیے تھے ان کے مدد مقابل سنی اتحاد کانسل کے نامزد کردہ امیدوار محمود آنہ چلزئی کو 180 الیکٹرال ہوت ملے تھے سابق صدر مملکت عارف علوی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی بات بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں سابق صدر مملکت عارف علوی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی بات بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے انہوں نے کہا کہ آئیم ایف ڈائریکٹر کو بھی وزیر خزانہ لگاتے ہیں تو موشی مسائل حل نہیں کر پائیں گے معیشت کے لیے عوام کو ساتھ دے کر چلنا ضروری ہے ایک لیڈر ہی حسنہ افضائی کر سکتا ہے سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ صف ملک کو جوڑنے کی ضرورت ہے سیاسی قوتیں اور اسٹیبلیشمنٹ اس بات پر توجہ دیں مجھے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے کچھ ملاقاتیں پبلک نہیں ہوئیں سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ میں نے کوئی غیر آئینی اقدام نہیں کیا میرے خلاف آرٹیکل چھے کا مقدمہ چلانا ہے تو ویلکم چلائیں سابق صدر نے مزید کہا کہ میری کوشش رہی ہے کہ ملک کو جوڑا جائے ملک میں جس کو منڈیٹ ملا اس کی قدر کی جائے غیر آئینی اقدامات کا الزام لگانے والے عدالتوں میں جائیں میں نے ہمیشہ آئین کی پاس تاری کی انہوں نے مزید کہا کہ میں نے آئین کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی میرے پاس سائفر بھیجا گیا تھا کشیدگی کو ختم ہونا چاہیے پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے میں تو جوڑنے کی بات کر رہا ہوں ملک کو جوڑ دیا جائے تو ترقی کرے گا پاکستان کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی بات بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے معیشت دو سے تین سال سے زوال کا شکار رہی ہے ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ ہر ملاقات میں معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی لیکن خاطر خف کامیابی نہیں ملی ہر اعتبار سے کوشش کی معاملات کو جوڑا جائے ملک کو جوڑنے کے لیے سیاسی منڈیٹ کو تصنیم کیا جائے پاکستان کو جوڑنے کے لیے اچھا اقدام کیا جائے ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ میں نے کہا تھا مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہونے تک ایس ایمڈی اجلاس نہ بلاؤ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ کہا آرمی چیف کی تائناتی میں ترجیم میرٹ ہونی چاہیے بانی پی ٹی آئی آج بھی میرے لیڈر ہیں رہنما تحریک انصاف عمر عیوب نے کہا ہے کہ وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب غیر آئینی ہے نو فروری کو فارم پنتالیس تبدیل کر کے فارم سنتالیس بنائے گئے نو فروری کو ملک بھر میں دھانلی کا ورلڈ ریکارڈ دیکھا گیا رہنما تحریک انصاف عمر عیوب نے کہا ہے کہ وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب غیر آئینی ہیں نو فروری کو فارم پنتالیس تبدیل کر کے فارم پنتالیس بنائے گئے نو فروری کو ملک بھر میں دھانلی کا ورلڈ ریکارڈ دیکھا گیا دھانلی کے ذریعے ہمارے امیدواروں کو ہرائے گیا ملک بھر میں فور امن احتجاج کریں گے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ پی ٹی آئی ام ون حکومت مہنگائی کا سہلا اپلائی تھی اب بھی مہنگائی میں اضافہ ہوگا آئندہ چند روز میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا عمر عیوب کا کہنا تھا کہ قومی اسیمڈی میں ہماری ایک سو اسی سیٹیں بنتی ہیں کل کے احتجاج میں کوئی گملہ نہیں ٹوٹا ہمارے سو سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا گیا فاشسٹ حکومت اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف پرزی کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ پولیس نے اپنی بنیادی ذمہ داری نہیں نبھائی لطیب خوصہ سلمان اکرم راجہ اور دیگر کو گرفتار کیا گیا ہم آئین و قانون میں رہتے ہوئے اسیمڈیوں ملک میں مظاہرے کریں گے پی ٹی آئی پورامن جماعت ہے اور رہے گی پی ٹی آئی رہنما سردار لطیب خوصہ نے کہا ہے کہ کل اس حکومت کی باقلہ ہٹ سب نے دیکھ لی پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الگ الگ قانون ہیں مزید جانیں گے اس رپورٹ میں پی ٹی آئی رہنما سردار لطیب خوصہ نے کہا ہے کہ کل اس حکومت کی باقلہ ہٹ سب نے دیکھ لی پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الگ الگ قانون ہیں سادر فیغ نے مجھ سے کہا کہ آپ کی گرفتاری میں میرا قصور نہیں انصداد دہشتگردی عدالت لاہور کے باہر میڈیا سے سا تشدد نہیں کیا گیا جو پنجاب میں کیا گیا مجھے چھ گھنٹے تک بٹھا کر رکھا کوئی تشدد نہیں کیا گیا میں نے کہا کہ میں ایم اے ہوں بغیر سپیکر کی اجازت مجھے گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور انہوں نے کہا کہ کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا کوئی ایک کانسٹیبل بھی زخمی نہیں ہوا میرے ڈرائیور پر پولیس وردی پھارنے کا پرچہ دیا گیا شہدرہ میں بھی پرچہ کارٹ کر لوگوں کو پابندے سلاسل کیا گیا اگر سڑکیں بلوک ہوئیں تو کوئی فوٹیش دکھا دیں سردار لطیف خوصہ نے کہا کہ یہ جالی اور فارم 47 کی جبری مسلط حکومت ہے یہ آئین و قانون کو نہیں مانتے پی ٹی آئی رہنما نے مزید کہا کہ ہم آلام کے حق کے حکمرانی کے لیے اور جب تک ہمارا منڈیٹ نہیں ملتا احتجاج کرتے رہیں گے ہم دیکھیں گے یہ حکومت کس طرح چلتی ہے لطیف خوصہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں ان کے خلاف ایغوا کا پرچا بھی کرواؤں گا پولیس بتائے کہ کس کے کہنے پر ہمارے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے صوبائی دار الحکومت لاہور میں موسم خوشگوار اور آسمان پر بادلوں کا بسیرہ ہے چودہ مارچ تک پنجاب بھر میں تفانی بارشوں کی پیشنگوئی بھی کی گئی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں صوبائی دار الحکومت لاہور میں موسم خوشگوار اور آسمان پر بادلوں کا بسیرہ ہے چودہ مارچ تر پنجاب بھر میں توفانی بارشوں کی پیش کوئی بھی کی گئی ہے بالائی بلوچستان خیبر پختونخا گلگت بلتستان اور کشمیر سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے موسم کا احوال بتانے والوں نے کہا ہے کہ چودہ مارچ تک لاہور سمیت پنجاب کے بالائی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت تیرہ جبکہ زیادہ سے زیادہ چھپیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے ترجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ آج سے چودہ مارچ تک پنجاب بھر میں توفانی بارشوں کا امکان ہے بارشوں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا توفانی بارشوں سے پہاڑی علاقوں میں عام دورہ متاثر ہو سکتی ہے اس حوالے سے مطالقہ ازلہ کی انتظامیہ کو علاق جاری کر دیا گیا ہے بی جی پی ڈی اے میں عمران قریشی نے انتظامیہ کو چوبیس گھنٹے چوکس رہنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ توفانی بارشوں کے پیش نظر تمام مہگ میں بھرپور ذمہ داری کا مساہرہ کریں انہوں نے اپیل کی ہے کہ شہری سفر سے پہلے موسم کی صورتحال کو مدے نظر رکھیں توفانی بارشوں کے باعث بھی جی گیتاروں اور کھمبوں کے پاس جانے سے گریس کریں بی جی پی ڈی اے میں نے مزید کہا کہ مری انتظامیہ ٹرافک کی روانی بحال رکھنے کے اقدامات یقینی بنائے بڑے شہروں میں نکاسیات کے ذمہ دارے دارے ویکنٹ پر الیٹ رہیں دوسری جانب مہک میں موسمیات کی جانب سے تیرہ مارچ تک ولوچستان کے اٹھائیس ازنا میں بھی بارشوں کی پیش کوئی کی گئی ہے پی ڈی اے میں کے مطابق ولوچستان کے ساہری اور شمالی بالا علاقوں میں بارش کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مغربی سسٹم سے پاک افوان اور پاک ایران سرعدی علاقے زیر اثر آ گئے ہیں ولوچستان کے زلہ پشین کے علاقے سرانان میں رات گئے تین مقامات پر آسمانی بجلی گرنے کے واقعات پیش آئے لیویز ذرائع کے مطابق سرانان کیمپ میں خانہ بدوشوں کے جھوپڑی پر آسمانی بجلی گرنے سے دو افراد جا بہاک اور تین جھوپنیاں چل گئیں آسمانی بجلی گرنے سے پچاس جانور بھی ہلاک ہوئے مغربی سسٹم جنوب اور شمال سے بلوچستان میں داخل ہو گیا ہے شمال بلائی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ زالہ باری ہوئی شہر قائد کراچی میں مطلع مکمل صاف ہے اور شہر بھر میں تیز سوک کراچ ہے جس کے باعث خنکی کی شدت میں بھی کمی آگئی ہے موسم کا احوال بتانے والوں نے کہا ہے کہ شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا انکان ہے جبکہ شہر میں شمال سن سے 6 کلومیٹر پی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں اور ہوا میں نمی کا تناسب 64 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق اندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر قائد کا موسم خوشک رہے گا دوسری جانب شہر قائد میں فضائی آلودگی برقرار ہے جبکہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی آج ساتھ میں نمبر پر موجود ہے اپنی میزبان نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی